موسیقی یعنی بالک نر ہاتھی کو انگلیش میں کہتے ہیں بول ایلیفنٹ این ایڈلٹ فیمیل ایلیفنٹ is called اکاؤ ایلیفنٹ یعنی بالک مادہ ہاتھی کو انگلیش میں کہتے ہیں کاؤ ایلیفنٹ اب باری آتی ہے ہاتھی کے بچے کی ایلیفنٹ is called اکاؤف یعنی ہاتھی کے بچے کو انگلیش میں کہتے ہیں کاؤف یہاں فرق صرف ایلیفنٹ فیملی کا ہے ورنہ آپ جانتے ہیں کہ گائے کو انگلیش میں کہتے ہیں کاؤ بیل کو انگلیش میں کہتے ہیں بل اور گائے کے بچڑے کو انگلیش میں کہتے ہیں کاف